السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سائیں گے اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جارہی ہوں کارنرز بٹھانے کا بورڈر یا پھر لیسک کارنر کی طرح سے ہم بٹھاتے ہیں دو آسان طریقے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی شروع کرتے ہیں ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر کارنر بٹھانا ہو میں نے اس لپس کے جو ہے وہ آرم ہال کے سائٹ پر یہ کارنر بٹھانا ہے تو وہاں سے ایک سلائی آپ پوری کر لیں گے ایک سلائی پوری کرنے کے بعد بلکل ایچ پر لاکے جہاں پر آپ کی یہ سلائی جو ہے کارنر ختم ہو رہا ہے وہاں لاکے ہم نے اس کو سیدھا کر لینا اس طرح سے اور دوسری والی جو ہماری سائٹ ہے کہ دیکھیں یہاں پر لاکے اس کو اس طرح سے فول کرنا ہے جو دوسری والی لائنیں اس کو بھی بلکل بیلنس کر لینا ہے یہاں سے دیکھیں بلکل اس کو جب بیلنس ہو جائے گا تو آپ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے پکا کر کے یہاں سلائی سے نکال لینا ہے اور اس کو جو موڑا با حصہ ہے اس کو ہم نے یہاں پر پن لگا دینی ہے یا تو پن لگا لیں یا آپ یہ چوک سے مارک کر لیں نشان کر لیں پن لگانے کے بعد آپ نے بالکل اس کورنر پر جہاں پر لاکر آپ نے اس کو سلائی سے نکالا ہے وہاں سے ہی ہم اس کو سلائی کریں گے یہ دیکھیں اس کو پکڑیں گے برابر کریں گے اس کو اور یہاں سے کروس میں ایک سلائی لگائیں گے اس جگہ سے جہاں پر ہماری سلائی رکھی ہے وہاں سے سلائی لگائیں گے اور بالکل اینڈ پر لائیں گے اچھا اس کا ایک سائٹ پر جو ہے وہ میں نے اسی طرح سے اس بورڈر کو رکھا تھا اور ایک سائٹ پر میں نے ہلکا سا موڑ لیا تھا یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی سی اس کی جو ہے وہ کورنر بن گیا ہے نوک بن گئی ہے اور ہمیں بیچ میں سلائی بھی نہیں لگانا پڑے گی جو کہ ہماری سلائی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں سلائی لگانا نہیں پڑے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے دوبارہ اپنی اوپر سے تھوڑی سلائی شروع کرنی ہے اس کو گھمانا ہے اور اس کو جو ہے وہ بیلنس سلائی کر لینی ہے یہ دیکھیں جو ایکسٹر کپڑا ہے وہ میں کٹ کر رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں بلکل اس کو سلائی کر دینی ہے اب دوسری سائٹ جو ہے اس کی وہ بھی ہم اس پر سلائی کر لیں گے اس کو پکا کر لیں گے یہ ہم نے رکھا اور یہ دوسری سائٹ بھی ہم اس پر ہم سلائی کر لیں گے اچھا یہ ہے ایک بہت آسان سا طریقہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا سیدھا سلائی لانا ہے جیسی آپ کا کورنر آتا ہے آپ نے اس کو نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد آپ نے دوسرے سائٹ پر اس کو رکھ کے دیکھنا ہے دوسرے سائٹ پر بلکل بیلنس اس پٹی کو رکھنا ہے برابر سے رکھنا ہے اس کے کارنر پر رکھنا ہے اس کے ایچ پر رکھنا ہے اور وہی سے نکال کے اس کو مول لینا آپ چاہیں تو اس کو کٹ کر دیں اور چاہیں تو اس کو ایسے ہی اندر کی طرف فول کر دیں اور اس کو کٹ بھی کر لیں گے تو یہ پھر نکلنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی سلائی کر دی ہے اور دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارے بلکل پرفیکٹ کارنر بن گئے اچھا دوسرا طریقہ جو یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر اس کو لگانا ہے اس کو آپ رکھیں گے اور یہ ہاں سے جتنا بھی آپ کا جو ہے وہ کارنر بنانے میں کپڑا ہارا ہوگا اس میں آپ کو ایک ساتھ سلائی کر لینے ہوگی یہ بھی آسان طریقہ یہ اس طرح سے رکھنا ہے اور ہم نے اس کو آئیرن کر دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے بٹھانا ہے تو اس طریقے سے بٹھانے سے ہمارے پاس دونوں سائٹ پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کریز لائن بن جائے گی اب اس کو ہم نے اُلٹا فول کرنا ہے اس کریز لائن پر ہم نے سلائی لگا دینا ہے جب ہم اس کو کریز لائن پر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں تو ہمارے پاس آٹومیٹک یہ کارنر خوبصورت سا بنا وہ آ جائے گا جس پہ ہم نے اندر بھی سلائی لگا اوپر سلائی نہیں لگانی ہوتی ہے صرف سائٹ سائٹ سے ہم نے اس کو بٹھا لینا ہے یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک ہمارے پاس بن گئے کتنا اچھا سا کارنر آیا ہے تو ہم نے اس کو دیریکلی رکھنا ہے اور دیریکلی کر لینا ہے لیکن اس والے طریقے میں ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ہی بٹھا رہے ہیں کارنر تو ہوتا ہے اگر دوپٹے میں لیس یا بورڈر دوپٹے پر لگانا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کا حساب کتاب نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کریں آئرن ہاں یہ ہے کہ جب آپ لگا رہے ہیں اس کو تو آئرن کر کے آپ پہلے سے ہی اس کے میجرمنٹ لے کے پھر آپ اس کو کارنر کر سکتے ہیں اس میں یہ مجھے آسانی ہوئی کہ میں نے اس کا جو ہے وہ باہر والے کارنر پر سلائی کری اندر والا جو ہے وہ مجھے بلکل تیار ملائے تو اندر والے میں جو ہے وہ میں جب سلپس اس پر جوائن کروں گی تو میرا آٹومیٹک جو ہے وہ اندر والے کارنر پر بھی سلائی ہو جائے گی تو میری ایک سلائی کی بھی بچت ہو گئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ دونوں آسان سے طریقے کارنر بٹھائنے کے بورڈر پر یا لیس پر جو چوڑی لیس ہوتی ہے آپ کو جو ہے وہ پسند آئے ہوں گے دیکھیں کتے سفائی سے لگے ہیں